چائنہ اور امریکہ کم از کم ہم نے سامنے تو ہیں ٹھیک ہیں عسکری طور پر نہیں ہیں لیکن معاشی طور پر تو ان کا ایک مقابلہ جاری ہے اور امریکہ کی پولیسی ہے کنٹینمنٹ آف چائنہ کی اور چائنہ چاہتا ہے کوریڈور ملے اسے تو اس پورے علاقے کو امریکہ جو ہے نا بدامنی کا شکار رکھنا چاہتا ہے تاکہ چائنہ کے لیے یہ سولت پیدا نہ ہو چائنہ نے امن کی طرف قدم بڑھایا ہے دو متعارف گروہوں کو اور میرے لیے یہ غیر متوقع ہے میں اس کی توقع میں سمج یہ پراکسز ہوں گی دو ادھر سعودی عرب امریکہ کے ساتھ ہوگا ادھر چائنہ کے ساتھ ہیران ہوگا اور یہ مشرق وسطہ میں جنگ ہوگی لیکن یہ کہ چائنہ نے کمال سفارتکاری کا مظاہرہ کیا اور یہ کر دیا ہے اگر آپ یہ سی پیک کے اعتبار سے دیکھیں جیسے ادھر گوادر بن رہا ہے تو ادھر نیوم سٹی بن رہی ہے وہ بہرہ اخمر کے ٹاپ پی جو جیسے آپ مرتے مردار کی طرف بہرہ مردار کی طرف بہرہ مردار کی طرف بلکہ ادھر اگر آپ د دیکھیں نا یہ جہاں قوم سمود آباد تھی اس سے ذرا اوپر جہاں قوم مدین تھی اس سے ذرا یوں سائٹ پہ اور یہ صدوم اور امورہ کی بستیوں کی سرد کے ساتھ یہ ٹرائینگل ہے جس کے اوپر یہ بنا رہے ہیں اور اس کے بالکل سامنے اگر آپ دیکھیں تو وہ کیا وہ شرمال شیخ کا کیا وہ مصر والا ایسر والا ٹھیک ہے نا اور یہ اس سے آپ اگر ذرا وہ اس کی طرف دیکھیں تو وہ اسرائیل ٹھیک ہے اور نیچے ذرا تھوڑا اس کے اردن آ جائے گا یہ ہے جو وہ بنے گا تو اب آپ اگر دیکھیں نا تو ادھر گوادر ادھر وہ نیوم سٹی اور وہ شداد کی جنت بنا رہا ہے محمد بن سلمان جو ہے نا آپ دیکھیں اس میں داخل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے لیکن یہ یہ سی پیک روٹ یہ سی پیک روٹ یہ سارا جو یہاں سے اگر کوئی شپمنٹ جاتی ہے تو وہاں جا کے اترتی ہے یہ سارا یہ نظام میں جو ہے تو یہ میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ اسے ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کرے گا اب وہ دیکھیں گا کدھر کمزوری ہے اگر محمد بن سلمان نے یہ مائدہ کیا تو سعودی عرب کے اندر سے کہاں سے اسے سپورٹ اور کس گروپ سے اسے سپورٹ مل سکتی ہے مثلا فرض کریں آل شیخ اگر اس پہ جزبوز ہوتے ہیں یا محمد بن سلمان کی روشن خیالی پہ جزبوز ہوتے ہیں تو یہ اب وہ نیچرل علائی یعنی وہ ان کے اندر کوئی ریزسٹنس آتی ہے تو انہیں سپورٹ کہاں سے ملے گی امریکہ سے ملے گی کیونکہ اب یہ اب جو رجیم ہے سعودیہ کی یہ امریکہ کو پسند نہیں رہی ٹھیک ہے نا اگر شاہ فیصل کو گولی ماری بار سکتا ہے نا بتی جا کیونکہ وہ امریکی لائن سے اٹھ کے جا رہا تھا تو اب پورا آل سعود جو ہے نرگے میں آئے گا یا آل سعود کے اندر اگر کوئی امریکی ایجنٹ ہوگا تو وہ پھر گولی مارے گا جو بھی ہے تو ایک چیز تو مجھے ادھر نظر آتی ہے دوسرا یہ ہے کہ پریشر سارا پاکستان پہ آئے گا ایران میں تو امریکہ کے ریسورسز ہی نہیں ہیں نا کہ جس کے ذریعے سے وہ ایران کو وہ کرے ٹھیک ہے نا یہاں پہ ہیں نا لوگ پراجیکٹ والے ہیں اور دوسری اور تیسری یہاں پہ تو لوگ ہیں اب اگر آپ نے سی پیک کا راستہ روکنا ہے تو پاکستان میں ڈسٹرمنٹس کرو تو یہ این ممکن ہے کہ جی یہاں اندر سے کچھ ہو یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ انڈیا کے ذریعے سے کچھ ہو کیونکہ اب امریکہ بھی اس پوزیشن پہ آ گیا ہے چائنہ کے مقابلے میں جیسے ابھی ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے لوکل لوگوں کا بھی وہ پراجیکٹ جائے نا لبے بام پہنچ چکا تھا وہ آئین میں ترمیم ہو جائے وہ شکیں نکل جائیں یہ ہو جائے وہ جائے وہ بلکل قریب آ گئے تھے لیکن یہ پراجیکٹ فیل ہو گیا امریکہ بھی اپنے منصوبے کے قریب پہنچ چکا ہوئے ہیں لیکن یہ کہ اگر چائنہ اپنے لیے رستہ بنا لیتا ہے تو امریکہ بھی کی ڈسپریشن اسی طرح ہوگی تو اب پھر کون سی جگہ کمزور ہے سوفٹ بیلی کون سی ہے کہ جس کو آپ ہٹ کریں گے تو پھر افرات افری مچ جائے تو مجھے وہ پاکستان لگتے ہیں یعنی وہاں آل شیخ اور یہاں پہ یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ مودی کو علا شریح دی جائیں یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اندر سے کچھ ایسی فورسز کھڑی کر دی جائیں کہ یہاں پہ بدم نہیں ہو جائیں تاکہ وہ جو روٹ بننا ہے وہ نہ بن سکے بلوچستان کے حالات بھی ابھی تک دیکھیں نا مسلسل وہاں کوئی گڑھ بڑھ چیزیں یعنی یہ لگتا یہ ہے کہ بھئی ہمارے لیے ایک اور ان کا تو اتعاد ہوا ہے بظاہر یہ ہوا ہے کہ ہم ایک مسئبت سے بچ جائیں گے کہ وہ جو ان کی پراکسز یہاں پہ لڑ رہی تھی جیسے میں آپ بھائی نے بتایا اور بالکل ٹھیک بتایا کہ یہ تو سارا یہاں پہ سارا رولا ہی ایران اور سعودی ایران والا رولا تھا جو پاکستان نے جو ہے ایمپورٹ کیا ہوا تھا اور ہم ایکسپورٹ تو خیر ادھر بھی کرتے تھے ہمارے بندے شام بھی جاتے تھے اور بھی جگو پہ جاتے تھے دونوں طرف والے بیجتے تھے تو اب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں امن ملے گا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ یعنی ایک اور طرح کی بدامنی یہاں پہ شروع ہو جائے گی کیونکہ حالات پور امن ہو تو یہ امریکہ کے مفاد وہ کنٹینمنٹ آف چائنہ پالیسی کے خلاف جائے گا تو وہ اسے گڑھ بڑھ پیدا کر کے رکھنا چاہیے